بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے بیورس آپ کے سپنوں کی بیاکیا کے فیورٹ چینل ڈریم لینڈ سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کو ٹوپک ہے سپنے میں پانی سے اپنے ہاتھ پاؤں چہرہ دھونا یا وضو کرنا اگر کسی بیکتی نے سپنے میں خواب یا ڈریم میں دیکھا ہے کہ وہ پانی سے وضو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو من و کامنا ہے وہ پوری ہوگی اگر کوئی بیکتی دیکھے کہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والی لائف میں وہ دشمنوں پر فتح پائے گا اگر کوئی بیکتی دیکھے کہ اس نے دودھ یا شہد کے ساتھ وضو کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی لائف کو اپنے دھرم کے مطابق بتائے گا اگر کوئی بیکتی دیکھے کہ اس نے وضو کیا ہے اور نماز پڑھ ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سکسیس فل ہوں گے اگر کسی وقتی نے سپنے کے اندر وضو کر کے نواز پڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر آپ ڈر رہے ہیں یا دشمن آپ پر فتح پا رہا تھا تو اب اس کے ہارنے کا سمی آ گیا ہے سپنے کے اندر اگر کسی وقتی نے دیکھا کہ اس نے کسی ایسے پانی سے وضو کیا ہے جس سے وضو نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی لائف میں محنت کے بعد آسان نہیں پائیں گے اگر کسی وقتی نے سپنے میں یہ دیکھا کہ کسی بہتے ہوئے پانی سے وضوح کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کی چوری ہو چکی ہے تو آپ کا چوری شدہ سامان آپ کو واپس ملے گا میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کا سپنا آپ کے لیے اچھی بیاکیا بنے انومتی چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے سپنے کی بیاکیا کے ساتھ موسیقی موسیقی